جب آپ جانتے ہیں کہ الیکشن پاکستان کا ایک آئینی تقاضی ہے اور عوام کو یہ حق دیا گیا آئین میں جو الیکشن کے لیے اپنی بول دے کر اپنی نمبریندوں کو احساب کرنے پاکستان کے سسٹم کو جلائیں آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کو جلائے پوری دنیا میں پسچن مارک ہوگا ہے پاکستان کے آٹھ سالے آٹھ سالے کو نو سالے کو چینج کرتے ہیں اور پوری دنیا میں چھوڑ ہے کہ پاکستان کا الیکشن کو گلدوز کیا گیا عوام کو لوگ کو گلدوز کیا گیا اور عوام کے اپنے پر جاکر ڈالا گیا تو یہ گویا الیکشن کمیشن ناکام ہوا ہے آپ جانتے ہیں جب الیکشن شیر ہوا تو کس طرح سے انہوں نے ایک خاص پارٹی کو نشانے پر رکھا اس کے خلاف میں اسے بلدہ بھی شیدیا نشان چھوڑا اس میں ڈالا ہوا تھا اس میں ڈالا ہوا تھا ایک بڑے بڑے جلسے کرنے کوش کی جائے کیلے کہ وہاں خرسیاں خالی نظر آتے ہیں الیکشن کمیشن ناکام ہوا فرید سے الیکشن کلانے میں اس کے بعد بھی کیسے مہداری تھی فورٹین ڈیز فارم فارٹی فائیو کو پبلش کریں نہیں کیا ہم نے اپلیکیشن دی وہاں پر کہ بھئی آپ اس کو پبلش کریں ہم نے پبلش نہیں کیا پھر ہم ہائی پورٹ میں ہیں کہ بھئی ہم ٹو ون ایٹ آٹیکل ٹو ون ایٹ میں چھلی جائے اس کے پہت بھئی ہاں وہاں پورٹ کی دیمہ داری ہے ڈیٹی ہے جو پبلش کروا ہے شارڈر کرے دو آج ہم پورٹ میں آیا ہے ہی پورٹ میں کسی سر کی پورٹنا پیش ہوئے اور انہوں نے کل پیئے مداری کیا اور یہ جو ٹرکٹس ہے قانون سے فرار کرنے کی یہ میں دیکھیں آپ میں دیکھیں جب ہمارے اعلیٰ ادھارے جن کی ذمہ داری ہے کہ قانون پر عمل کریں وہ جب قانون سے فرار کریں گے قانون جب اپنی حرمت کھو بیٹھتا ہے تقدس کھو بیٹھتا ہے تو پھر عام آدمی بھی سپر پاعمال کرے گا عمل نہیں کرے گا اور ملک میں لا قانونیت کا دور دور آ ہوگا اور اس طرح کی پرپرس کرنے سے پاکستان کا مرسان ہو رہا ہے پاکستان کی آئین کی دستوری خلافہ بھی ہو رہی ہے پاکستان کو اوری خلافہ بھی ہو رہی ہے اور میرے شکل میں جب یہ اعلیٰ قسم کے جو ادھارے ہیں جب کسی بدھاری ہوتی ہے چھوڑیں شاید میں تمہیں دیت مجھے ہوتا ہے اس کو پاکستان کو پرڈھوز کرتے ہیں تو یہ درٹی پریکٹس ہے جسے بہت تقریباً یہ مشتقہ ہاتھ رہا تھا کہ ہمارے قانون سے فرار کرتے ہیں اور ان کا حق تھا بھی کہ یہ آئینی دستوری خلافہ بھی مختلف بہانوں سے تشینا جا رہا ہے یہ اس لئے لانجمات میں کیا تشینا جا رہا ہے یہ آئینی قانونی حق ہے یہ لوگ جیتے ہیں آپ مجھے بتائیں آپ سے یہ آتشین کر وہاں پر اپنے کتنے لوگ ہیں کتنے لوگ ہیں کتنے لوگوں کو دیں گے کتنے بندوں کو سیٹرنے کے سپیشل نہیں کون سے قانون کے طرح دیں گے میرے خیال میں یہ جو قانون ہوتے ہیں جب آپ یہ تفسیر اور تشریف کرتے ہیں تو انسانوں کے جو بنیادی حقوق آئینی حقوق ہوتے ہیں اس کا میچ کرنا چاہیے آپ کہاں کہ ایسی آپ تفسیر کرتے ہیں اس کو بیان کرتے ہیں جو ان کے بنیادی حقوق جو ان کے رائٹس ہیں ان کے ساتھ کنٹرڈک کرے تو یہ تفسیر درست نہیں ہیں یہ میرے خیال میں عوام کا بنیادی پیدے آپ کو دیکھے الیکشن کیسے نہیں کر آیا یہ پورے پلان ہوتا ہے مائنڈ سیٹ ہے جو انہیں ہر حال میں عوام کی رائے کو بلڈوز کرنا ہے اور ان کے حق پر ڈاکہ ڈالنا ہے اور یہ ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں شکریہ شکریہ پہلے الیکشن سے پہلے آپ کی ملاقات ہوئی خان صاحب کے ساتھ اور اس کے بعد آپ کا الائس ہوا آپ الیکشن ہو گئے ہیں تو خان صاحب سے دوبارہ ملاقات اسپیکٹڈ ہیں جی آپ پڑے گا اور وہاں میرے خیال میں جب آپ نے ساتھ میں سارے راستے بند کر دے گئے ہیں اپنے حق پر استفاہ کرنے کے لیے حق کے حصول کے لیے تو پھر عوام آپ کو پتے دنیا میں ایسا ہوتا ہے پھر عوام انقلاب کے لیے اٹھتے ہیں میکل علامہ صاحب ہے جمہور نے اپنے عوام الیکٹ کی ہیں جن کو پر اوپر آئے ہوئے ہیں یہ پاکستان کے اندر درٹیڈ بیٹ پیکٹس ہے کہ سیاست دان جو پاکستان کے اندر آئین اور قانون کی دمرانی کے لیے اٹھتے ہیں عوام کے ترجمان ہوتے ہیں انہوں دبانے کے لیے اپنے دوروں پر عملے کرنا اور انہیں بلاک میل کرنے کچھ کرنا دبانے کچھ کرنا وہ زمانہ گزر گیا اب اتنے لوگ باشعور ہو گئے ہیں جو آپ اپنے قدام کریں گے نا غلط قدام غیر قانونی غیر نہیں کریں گے اب ہم اس کو سمجھ لیتے ہیں پھر امام آپ کے خلاف چلے جاتے ہیں یہ الیکشن جو آٹ فروری کا ہے یہ ایک میزان ہے میار ہے تراظو ہے اس پر چیزوں کو جانچنے کے ضرورت ہے اب اپیمنٹ یہ ہے کہ ہم ایک مینڈومس کی ریٹ کیلئے آئے ہیں ہم ایک ریٹ کیلئے آئے ہیں جس میں ہم چاہتے ہیں کہ آئینی عدالت اسلام آباد ہائی کورٹ ریٹ کیلئے آئے ہیں کہ ان کے اوپر جو ایک قانونی مینڈیٹری پرویجن تھی اس میں شیل کا لفظ استعمال ہوا ہے اور وہ پرویجن ہے کہ آپ نے نائنٹی فائیو ٹین کے دہت چار ڈاکومنٹس ہیں جو پبلش کرنے ہیں اپری ویب سائٹ کے اوپر چودہ دن کی ریسیٹری لیمٹ ختم ہونے کے بعد ہم اس کے چار دن بعد اپنی درخواست اسی بھی لیکے گئے ہم نے اسی بھی درخواست دی کہ آپ یہ پبلش کریں قانون کے مطابق اس کو بھی آج سات دن گزر گئے ہیں اس سے کوئی رسپانس نہیں ہے تو وہ ڈسرگارڈ ہوگی ہے اپلیکیشن اس کے بعد ہم یہاں پہ آیا ہیں کیونکہ آئین کا آرٹیکل دو سو اٹھارہ بٹا تین جو ہے وہ ایک آئینی پرویجن بھی دیتا ہے کہ الیکشنز کو شفاق اور ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے جس کی انفورشمنٹ کیلئے ہم اسلامت نہیں کرنا